ہمارا حال تو یہ کہ تھوڑی سی تکلیف میں اللہ کی شکایت کا دروازہ ایسا کھولتے ہیں کہ روح زمین کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو ہماری تکلیف کی خبر نہ ہو ہر ایک کو تکلیف تکلیف راحت کبھی ہم نہیں بتاتے تکلیف سب کو بتائیں کیا کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پر جو غم تھا اس سے بڑا غم بھی کسی پر ہے بیٹے شہید ہو گئے فیملی میدان کربلا کے اندر بچی بہن بیویاں سب کربلا کے میدان باپ میں کیا ہوگا اس کا بھی تو ٹینشن ہم جیتے جی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا کیا کیا کربلا میں امام حسین کو یہ خیال نہیں آیا تھا اور اسی کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ارز کروں ہمارے بہت سارے پج وقتہ نماز کے پابند اگر کوئی غم آ جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یار وہ شراب پیتا ہے وہ غلط دھندے کرتے ہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں سارا غم آمی کو آئے لوگ کہتے ہیں بعد میں نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تو امام حسین سے بڑے آپ نمازی ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے اندر جو افتاد پڑی کیا اس سے زیادہ آپ پر نہیں لیکن ایسی سیچویشن میں امام حسین کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ جب امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو تاریخ تبری کے اندر موجود ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے رضی تو بقضائک یا ربی میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ خیر مطلق ہے وہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر غم بھی آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس غم کے اندر بھی ہم کو اس طریقے سے راحت اتا فرماتا ہے یا تو گنامہ فرماتا ہے یا درجات بلند فرماتا ہے یا اپنے سے قریب کرتا ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ غموں کو دور کرنے والی حقیقی ذات اللہ اور اس کی عطا سے جس کسی کو اللہ نے قوت عطا فرمائی وہ بھی غموں کو دور کر دیتے ہیں جیسے اعمال مخاری شریف کی حدیث حدیث غار کو پڑھ لیجئے کہ تین لوگ نکلے اور بارش ہو رہی تھی پہاڑ کی ایک چٹان کے اندر انہوں نے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اچانک بڑا پتھر آیا اور آ کر غار کے موں کو بند کر دیا وہ اندر قید ہو گئے تو وہاں سے کیسے لیکن پکارا اللہ کو وسیلہ پیش کیا اپنے عمل کا یہ حدیث غار موجود ہے بخاری کے اندر بخاری شریف کے اندر اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے وسیلے سے دور کرنے والی ذات اللہ کی اس نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ تینوں کی تینوں آرام سے نکل گئے لیکن تینوں نے نیکی کا وسیلہ لیا جیسے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ نے ڈاکٹر کو علم دیا ہے اور وہ ڈاکٹر علم کے ذریعے علاج کرتا ہے شفا وہ نہیں دیتا شفا تو میرا رب عطا فرماتا ہے اسے ذہن میں رکھے مجھے یاد ہے میرے استادِ گرامی اللہ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے بہت کچھ سیکھتا ہوں ایک مرتبہ جو ہے وہ اچھے جوتے ان کے پیروں میں تھے ان کی آفیس میں موجود تھے تو مجھے بات بات میں حضرت نے صرف اتنا فرمایا یہ جوتے اسے پیر کو تھوڑی رہا تھے اور اب چلتا ہوں تو تھوڑی سی تکلیف پیر کی میری کم ہو گئی ہے لیکن مولانا جوتے سے تکلیف دور نہیں ہوئی تکلیف تو اللہ ہی نے دور کی ہے جوتے کو تو تھوڑا سا ذریعہ بنا دیا ہے فورا مجھے بات کسی ولی کے آستانے پر جائیں اور ہماری ان کے وسیلے سے پریشانی دور ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھو کہ دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نے ان کی دعا سے ہم پر کرم کی نظر فرما دی یہی عقیدہ نبی کے سلسلے میں یہی عقیدہ ہر چیز کے سلسلے میں موثر حقیقی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے موسیقی